وقت میں تیاری کو جی مستخیل صاحب پلیز رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناب سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس امپورٹن ڈاکومنٹ پر بولنے کا موقع دیا یہ بائیس کروڑ عوام کا ایک ایسا مقدس ایوان ہے پچھلے دنوں جو یہاں واقعہ ہوا مجھے حقیقی طور پر اس پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اور ہمیں اجتماعی طور پر اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے جناب سپیکر آپ کے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے آپ کی یہ کائوش رہی ہے کہ آپ کے یہ بائیں اور دائیں آنکھ جو ہیں یہ ہاؤس جو ہے پورا یہ اپنی ڈیبیٹ کریں مینکفل ڈیبیٹ کریں اس پر جواب دیں ہم وہ جواب سوال کریں گے جواب دیں گے جناب والا مجھے حقیقی طور پر اس پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ پھر دونوں طرف سے دونوں طرف کے سیلینٹ فیچرز کو کوئی یہ جناب دونوں طرف سے جو لوگ تھے ان کو یہ خیال آیا اور اس کی بعد انہوں نے میرے خواہل میں محول کو بہتر بنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب والا اس پر خصوصی طور پر زور دینا چاہیے اور آپ کے ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے آپ میں بجڈ پر آتا ہوں جناب سپیکر جب ہمارے بھائی یہ بات کرتے ہیں اپوزیشن کے میرا ان سے سوال ہے کہ یہ بجڈ پیش کیا جا رہا ہے کن دنوں میں پیش کیا جا رہا ہے کن حالات میں پیش کیا جا رہا ہے یہ بجڈ ان دنوں میں پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے ایکانمی کریش کر گئی ہے پوری دنیا میں واحد جو پنڈیمی کا ہے سر جس میں امریکہ جتنا امریکہ کا نقصان فسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں نہیں ہوا جتنا ان کا جتنا نقصان اجدفع ہوا ہے پوری دنیا کے ایکانمی کریش کر گئی ہے ابھی تک وہ سنبھل نہیں پا سکے ان حالات میں جناب سپیکر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مفلوج اور اپاج انتظامی اور معاشی دھانچہ ملا عمران خان کو آپ پہ تیس ہزار روپے کے کرزے تھے ماضی کیوں کبران وہ کرزے لیتے رہے ان کرزوں پہ وزیراعظم پاکستان یہاں بنا جب آتے ہی پھر آپ کو پتہ ہے ڈیڑھ سال سے جہاں پینڈیمک ہے جنابے والا میرے بھائی میں ایم پی اے تھا ہم نے بھی اس کے لیے جو مچھر والی بیماری آئی تھی کوششیں کی تھی یہ ہمارے بھائی جنابے سپیکر پینڈیمک کا اسے کمپیریزن کرتے ہیں بھائی جان وہ دنیا بالکل مفلوج ہو گئی ہے دنیا میں کوئی چیز نہیں رہی آپ کے تمام سفر فضائی ریل کے زمینی آپ کے کاروبار بند ہو گئے ایک شہر لاہور میں وہ آیا تھا ڈینگی بطور ایم پی ہم نے بھی اسے پریئے کیے تھے آپ ڈینگی کا کمپیریزن کنڈیمک سے کرتے ہیں خدارہ خدارہ جنابے سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ گیون سیچویشن میں یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے میں وزیر اعظم پاکستان اس کی معاشی ٹیم اور وزیر خزانہ کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب اس کٹھن دور میں یہ بجٹ پیش کیا ہے میں ایک شیئر میں جواب دوں گا بہت کٹھا نئے اندھیروں کے شہر میں موسن بہت کٹھا نئے اندھیروں کے شہر میں موسن چراغ بن کے ہواوں سے الجے رہنا جنابے سپیکر کوئی بھی پارٹی کوئی سیاستدان کوئی شہری کوئی بھی دھارہ اپنے ایک بیجن دیتا ہے اپنی ایڈیالوجی دیتا ہے اپنی منیفیسٹو دیتا ہے اس پہ وہ کام کرتا ہے پوچھنے والی بات جناب یہ ہے کہ جو ماضی کے حکمران تھے کرزے بے کرسے لیتے گئے تیس ہزار پیتہ کرزہ لے چڑھا کے لے گئے آپ کے جو ای پی پی سر انہوں نے جو لگائی یہاں میرے بھائی اگر شاکاش یا ہوتے میں ان سے پوچھتا کہ جو آپ نے یہ کیا وجہ ہے سر پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ باتیں ہوتی ہیں وہ ایل این جی کے سر جو مجودہ حکومت نے ٹھیکے کیے ہیں دس سال کے بعد وہی کمپنی وہی ملک دس اشاریہ کچھ سینٹ پہ وہی ایل این جی جو آج سے دس سال پہلے کی گئی ان کے جناب جو کنٹریکٹ کیے گئے اسی ملک اسی کمپنی سے وہ کیوں میں گئے تھے اب ہم سوال تو کرتی ہے آپ نے آئے پی پیز لگا دیے جناب سپیکر یہ ہاؤس ہے تین سو بیالیس کا تین سو بیالیس کی سر آپ جو ایوکیٹر کریں گے یہاں پہ جو بھی ان کی نیڈز ہیں اگر آپ پانچ سو سات سو آٹھ سو کی یہاں لگا دیں جناب والا اس وقت بمشکل چوبیس سے پچیس ہزار میگا وارڈ جو بجلی جا رہی ہے انہوں نے تیس ہزار تک بنا دی ہے سر اس کا ذمہ وار کون ہے عوام پوچھتی ہے عوام سوال کرتی ہے میگا ان میں کرپشن لیے گئے کمیشن کھائے گئے اور وہ ابھی تک یوٹلائیز نہیں ہو رہے کپیسٹی جو سر ان کی پیمنٹس ہیں وہ ہم دیے جا رہے ہیں لگ بھی کچھ استعمال ہی نہیں کر رہے کنزیوم بھی نہیں کر رہے اس پہ لگا رہے جناب والا عام طور پہ جب بجل پیش ہوتا ہے تو اس پہ میں پچھلے دوہ دار دو سے چونکہ سمبلیز میں آ رہا ہوں ہم دیکھتے تھے نیوز پیپر میں کہ فوری طور پہ لائے جاتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی نیوز پیپر لگا رہے تھے کہ مہنگائی بڑھ گئی مہنگائی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی پہلی دفعہ ہے کہ نیوز پیپر میں یہ نہیں لگایا کہ مہنگائی جو ہے وہ اسمانوں پہ چلی گئی ہے اور جناب والا یہ ہمارے بھائی جب تقریر کرتے ہیں چونکہ وہ ہم کے نمائند ہیں ان کو بات کرنی چاہیے لیکن ذرا یہ بھی بتایا کریں بھائی جان یہ پینڈیمک ہے دنیا مر رہی ہے امریکہ تباہ ہو گیا ہے یورپ تباہ ہو گیا ہے انڈیا آپ کا تباہ ہو گیا ہے کن حالات کی بات کر رہے ہیں آپ اور جناب والا جس پروگرام میں اس مشکل حالات میں پرائیم ریسٹرہ پاکستان نے اس کو سنبھالا اس کشتی کو سنبھالا جو مشکلات میں پھسی ہوئی تھی گرداب میں پھسی ہوئی تھی ایک وقت جناب والا وہ تھا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ بڑی ہمارے دور میں بڑی کامیاب ہماری فورن پالیسی تھی ہمارے تو حالات یہ تھے ہم سے مسلم کنٹریز نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا تھا انڈیا گھس گیا تھا سعودی عرب میں یو اے میں ترکی میں سامنے آج الحمدللہ آپ نے ان کو کھڑا کیا یہ جناب جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آج اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بل پیش کیا گیا یہ کن کی یادیں ہیں جو گلبوشن جو ہے یہ کن کی یادیں ہیں ادارے اداروں کو مفلوج کر دیا گیا اداروں پر حملے کیا گئے اداروں کو گالیاں دی گئی ان کے منسٹرز نے گالیاں دی ان لوگوں کو پھر گالیاں دلا کے ان کو سر پر استیفہ لے لیا گیا یہ سر میں سمجھتا ہوں منافقت کہاں تک چل سکتی ہے اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں چھمجھتے ہیں کہ شاید ادارے ادارے وہ باتیں بھول گئے ہیں اب گالم گلوج بھی دیں برا بلا بھی کہیں ان پہ الزامات بھی لگائیں ان پہ حملے بھی کروائیں اور آج ان سے توقع رکھیں کہ ادارے جو ہیں ہم ان کو اچھا کہیں تو میں سمجھتا ہوں جناب یہ بہت بڑی دوکھے والی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بران خان نے ساس پروگرام دیا جو غریب لوگوں کے لیے سر انہوں نے اتن مشکل حالات میں غریب لوگوں یتیموں مسکینوں غریبوں کو سہارا دیا نوجوان یوت پروگرام شروع کیا اس طرح کے پراجیکٹ شروع کیے تو جناب والا یہ اس سے کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سنبھالا دینے کی کوشش کی چوبہ زراد میں سر میں راجمل خان کی ایک ایک بات کی تائید کرتا ہوں کہ جناب انہوں نے جو زراد پر بولا ہے میری بھی یہ خواہش ہے کہ زراد کو مزید مراد دی جائیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مراد امریکہ والی کیریڈا والی اور جو دوسرے ممالک میں وہ مراد دی جاتا کہ ہماری جو ساٹھ پرسٹ پیسٹ پرسٹ ہماری پاپولیشن دیاد پر رہتی ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے چونکہ جب زمیندار خوشحال ہوتا ہے سر جب زمیندار کے جے میں پیسہ آتا ہے تو وہ خریدنے کے لیے بزار کا رکھ کرتا ہے یہ ملیں یہ فیکٹریان یہ انڈسٹری زمیندار کے بغیر کاشتکار کے بغیر نہیں چل سکتی جناب اس لیے میں کہتا ہوں کہ زمیندار کو کاشتکاری کو جتنا بھی زراعت میں توجہ دیں گے وہ کم ہے سی پیک پہ بات ہو رہی تھی سر سی پیک اور اٹامیک پاور جو ہے وہ ہمارے سٹیچے جک ایسیٹس ہیں ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے پاکستان کے بیس کروڑ عوام جان نچھاور کر دیں گے اپنی ایٹمی احساسوں پہ کوئی آج نہیں آنے دیں گے جس طرح ہم مسلمان ہیں ہم ایک اللہ کو مانے والے ہیں ایک قرآن کو مانے والے ہیں آخری دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کو مانے والے ہیں اسی طرح ہم اپنی اٹامیک پاور پہ اور سی پیک پہ کوئی کمپروائز نہیں کریں گے جنابے والا سی پیک کو عمران خان ایک نئی جیت دی ہے نئی انویشن دی ہے پہلے حد تک جناب وہ روڈز تھے اس میں یہ بجلی وغیرہ کے کرخائیں لگ رہے تھے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہاں پہ انڈسٹیلائزیشن ہوگی یہاں پہ سیر یہ ایک موبائل میرے سامنے ہے جو باہر سے آتا ہے اگر یہ پاکستان میں بنے پاکستان کی بیروزگاری کا خاتمہ ہوگا یہاں کے کانمی اوپر ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جناب جسٹ ون منٹ مجھے ایک میں صرف آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ اس وقت جو پارٹی کا مقرر وقت تھا اور اس وقت جو ایکسس کر گئی ہیں میں توڑا وہ پیپل پارٹی کے چھ گھنٹے بتیس منٹ اس نے چھو بیس منٹ جو اینا زیادہ لی ہیں پی ایم ایل این کے نو گھنٹے فورٹی نائن منٹ اس نے پنچتالیس منٹ زیادہ لی ہیں ایم ایم ای ایک گھنٹہ پنچتالیس منٹ اس نے ایک گھنٹہ زیادہ لیا ہے بی این پی پچیس منٹ بی این پی اس نے دس منٹ زیادہ لی ہیں گورنمنٹ کے ابھی پانچ گھنٹے رہتے ہیں گورنمنٹ کے پانچ گھنٹے سے زیادہ وقت باقی ہے جی پلیز نہیں نہیں میں یہ جو شیڈول ٹائم میں میں اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا جی پلیز چیرمنٹ صاحب ویلکم جنابے چیرمنٹ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ جن حالات میں خان کو یہ کشتی ملی یہ ملک ملا آپ آج اور میں سمجھتا ہوں کرپل ڈکانے بھی ہمیں ملی کرزیں جو ہیں وہاں پہ چڑے ہوئے تھے ان موجودہ اور پینڈیمیں کے حالات میں جو موجودہ بجٹ پیش کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں یہ کاشتکار دوست بجٹ ہے یہ مزدور دوست بجٹ ہے یہ خریب پرور دوست بجٹ ہے اس کو جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے جنابے والا ایک دفعہ ایک دفعہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ جنابے سپیکر یہ ایک آئیڈیا دیا گیا ہے ایک نظریہ دیا گیا ہے اس کے تعدے اس پر عمل کر رہے ہیں جنابے والا یہ ہمارے بھائی جو اس سائٹ پر بیٹھے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں یہ چالیس سال تو حکمران رہے ہیں چالیس سال اور پینتیس سال والے حکمران والے وہ ہمارا موازنہ دھائی سال سے کرتی ہیں ایک کروڑ نوکری نہیں آئی پچاس لاکھ گھر نہیں بنے جنابے سپیکر جنابے میرا گزارے یہ ہے کہ خدا رہا آپ یہ سوچیں کہ آپ پینتیس پینتیس چالی چالی سال تک حکمران رہے ہیں اور اڑھائی سال کا مقابلہ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں ہمیں عوام نے منڈیٹ دیا ہے پانچ سال کا ہم عوام کی خدمت کریں گے خدمت کر کے دکھائیں گے حالات تبدیل کریں گے پھر عوام کے پاس جائیں گے پھر عوام نے فصلہ کرنا ہے جنابے والا آٹو موبائل سیکٹر بجٹ میں آتا ہوں انہوں نے جو لوٹ مار کا بزار گرم کیا ہوا تھا یہاں پہ پہلی دفعہ جو ہے ایک آم میڈل کلاس فیملی جو ہے سار وہ گاڑی نہیں خرید سکتی تھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ سو سی سی اور جو سننے میں آیا کہ ہزار سی سی تک وہ سبسیڈی دے رہی ہے سرکار اس میں جناب جو ہے غریب طبقہ غریب کے لیے کاشتکار کے لیے کسان کے لیے ایک عام پاکستان کا شہری جو شہر میں رہتا ہے پانچ لاکھ رپیہ بلا سود وہ لون لے کے اپنا کاروبار کر سکتا ہے اسی طرح جنابے والا ایک کاشتکار جو ہے جو ڈیڑھ لاکھ رپیہ ہے جس کا بارہ اکڑ سے کم زمین ہے اس کو سرکار بلا سود جو ہے وہ لون دے گی تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اسی طرح ٹریکٹر ہے اسی طرح اور جو ہے سوزارات میں لے کی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں ماضی میں جب سر وسائل کو ایک خاص علاقوں تک اور اشرافیہ تک محدود کیا گیا تھا پہلی دفعہ جو ہے ماری پاکستان طریق انصاف کی حکومت نے وسائل کا رخ پسماندہ اور محروم علاقوں کے جانب کیا ہے جنابے والا میرا تعلق پنجاب کے پسماندہ زلہ بکھر سے ہے میں اگر اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ دعا نہ کروں میں اس موقع پہ اگر سردار عثمان بزدار کا شکریہ دعا نہ کروں اگر بجٹ کو سارا پنجاب اور مرکز کے بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈسٹیک وائز بجٹ دیے گئے ہیں ایک ایم ایف سی وارڈ ہوتا ہے پھر اس کے بعد فننشل وارڈ ہوتا ہے ہمارے ڈسٹیک کو وزیر اعلا پنجاب نے دس سرب روپہ کا پراجیکٹ دی ہیں دس سرب کے اس میں جنابے والا میں وزیر اعظم کا شکر گزاروں کہ وہ ایم ایم روڈ جو قاتل روڈ بن چکا تھا وہ ایم ایم روڈ جس سے ہماری دھرتی کے ہزاروں لوگوں کا خون چوسہ پیا پیا اس نے جس میں وہ میں کئی سالوں سے موت کا رکس جاری رہا اور وہ جناب ہمارے کندے تھک گئے تھے وہ اٹھا اٹھا کے لاشیں پانچ سو کلومیٹر مزفر گھر سے لے کے لئیہ میاں والی بکھر چکوال اور جہسر بلکسر تک کوئی روڈ ہی نہیں تھا سر ہڑپا کے کندرات تھے قرونی علاقی یادہ تھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں درتی کے بیٹے عمران خان اور عثمان بزدار کو کہ انہوں نے یہ بلکسر روڈ بھی دے دیا ہے اور ایم ایم روڈ بھی فور لیر الحمدللہ فور پوائنٹ فائی بلین جو انہوں نے رکھا ہے بجٹ میں انشاءاللہ وہ بھی بنے گا جنابے والا یہ ہمارے بھائی اگر ہم ان کی تعریف نہ میں کیسے تعریف نہ کروں میرے پسماندہ زلے کو تھال یونیورسٹی دے دی گئی ہے سر بکھر کے اندر تھال یونیورسٹی میں شکر گزاروں وزیراعلا پنجاب کا کہ انہوں نے میں تھال یونیورسٹی دی ہے دو دو چھپن ایک اڈرکبہ منتقل ہو گیا ہے اس کے چالیس کروڑ کے فنڈ ریلیز ہو گئے ہیں ہم ایم ایم روڈ مارا بن گئے مجھے میری سرکار نے میرے وزیراعظم نے ستر کروڑ کا گہز دیا میں کیسے شکریہ ادا نہ کروں سر جنابے والا میں اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دوزار دو سے انورڈ آ رہا ہوں میں نے دیکھے ہوں ہے سائیڈ پہ سارے یہ یہ بازو ہمارے عظمہ ہیں میں عزاد جیت کے ان پر ٹیلسا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں عزاد بھی جیت سکتا ہوں مجھے اللہ کا فقر ہے میری عوام کا مجھ پہ ایمان ہے میری عوام کا مجھ پہ یقین ہے میری حلقے کا مجھ پہ یقین ہے کہ میری عوام مجھے عزاد منتقب کرتی ہے میں آپ کی پارٹیوں کا محتاج نہیں ہوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں کوئی محتاج نہیں ہوں میں اس اللہ وعدہ اللہ شریک سے ڈرتا ہوں نیچے غریب کیا سے ڈرتا ہوں مجھے آج بھی الحمدلللہ اس الیکشن میں عوام نے واضح لیڈ سے جتایا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے اور عام کے سہارے کی ضرورت ہے میرے جنو کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا سائل کے سکون سے کسے انکار ہے لیکن توفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے جنابے سپیکر میں اپنی دھرتی پہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹی میں سعود پنجاب کو حقیقی جو محروم طبقات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق چھینہ جاتا رہا ایک غاصب ٹولے نے سعود پنجاب کی سسکتی مٹی کا حق چھینہ ستر سال تک پہلی دفعہ پنجاب کی حکومت نے ان کی الہدی کتاب چھاپی ہے جن میں دو سو عرب روپے کی الہدہ فنڈ دیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تقدیر تبدیل ہو جائے گی لئے میں یونیورسٹی بن رہی ہے جناب سپیکر آپ کے میاں والی میں یونیورسٹی بن رہی ہے دوہ درے بینڈٹ بینڈٹ ہسپیڈل بن رہا ہے روڈز بن رہے ہیں اسی طرح ملتان میں بن رہے ہیں وہاں بن رہے ہیں تو میں جناب سپیکر یہ سمجھتا ہوں ڈی جی خان میں بھی بن رہے ہیں کوئی شک نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جناب والا یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے عمران خان نے غریب کی اہا کا سنا ہے جناب والا جو انہوں نے ساز پروگرام دیا ہے جو نوجوانوں کے لئے پروگرام دیا ہے جو انہوں نے ہیلتھ انشورنس دیا ہے جو امریکہ اور سیویلائز کنٹری میں بھی کہ اگر یہ پیکج گراؤنڈ پہ آگے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جناب سپیکر آپ کو گواہ بنا کر جو پنجاب اور مرکز کی گورنمین نے بجٹ پیش کیا ہے سعود پنجاب کا مجھے نہیں پتا باقی علاقوں کا اگر اس پہ یوں لگ گئے تو ان کو مخالفین کا انشاءاللہ صفایہ ہو جائے گا میں دیکھوں گا صفایہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ رہے ہم گواہ ہیں سارے دوست گواہ ہیں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سائیڈ سے خالی ہوگی تو ہماری سیٹے ہوگی انشاءاللہ اور جناب اور جناب والا یہ کیا ان کا ایجنڈہ ہے سر ایک روز وہ گالیاں دیتے ہیں دوسرے روز کہتے ہیں وہ اٹ کو طاقت دو تیسرے دور پاؤں پہ پڑتے ہیں ایسا عوام سے جا کے پوچھو عوام کہتے ہو بھائی تمہاری کیا پالیسی ہے تمہارا نیریٹیو کیا ہے تم کس نیریٹیو پہ چل رہے ہو گالم گلوچ والے نیریٹیو پہ چل رہے ہو اداروں کو تانو تشنیم والے نیریٹیو پہ چل رہے ہو اداروں کو گالیاں دے رہے ہو اداروں پہ حملے کرانے والے نیریٹیو پہ چل رہے ہو کس نیریٹیو پہ چل رہے ہو یہ ماں تبھولو کتنی جتنی یادیں کمزور نہیں ہیں کہ تو ساہک دوہ واتھا گنس ہو جی کوئی نہیں تھاگ میں آنے والا یہ آپ ذہن سے نکال دو جناب والا میں آخر میں چونکہ آپ نے میرے طرف دیکھ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں جناب کہ میں اپنے حلقے کے لیے بھی بات کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ کلور کورٹ سے جو میرا حلقہ ہے براستہ گروڈ کارپیٹ روڈ بنایا جائے وفا کی اکمہ چاندنی چوکلور کورٹ میں ایک بڑا ہسپتال بنایا تاکہ اس علاقے میں طبیعی سہولتیں بھی حسار آسکے علاقہ تھالزلہ بکھر کے کسانوں کو خصوصی ریلیف فرام کیا جائے گزشتہ کئی سالوں سے تھال میں جناب والا میں سمجھتا ہوں جو فصلات ہیں موسمی حالات کی وجہ سے اچھی نہیں ہو سکی وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں ان کے لیے جناب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو مزید انسینٹیوز دیے جائیں جو ان کے ذریع کرزہ جات ہیں وہ معاف کیے جائیں اور ان کو چونکہ بارشیں نہیں افضلہ کا قرار دیا جائے کلور کورٹ دریہ خان روڈ کو کارپٹ کیا جائے تھال ڈیویلمنٹ اتھارٹی کو بحال کر کے تھال ڈیویلمنٹ اتھارٹی کو بھال کر کے تھال ڈیویلہ کے لیے وفاقی اور صبح بھائی حکومت دے ترقیہ دی پیکج کے لیے فانس مقتص کریں جنابی والا کلور کوٹ جنڈان والا دلے والا کو سوئی گیس فرام کیا جائے جناب میں تینکیو میں سر میں برانڈ اپ کر رہا ہوں میں اس لیے سر میں یہ بولتا ہوں نا سر میرے سامنے ایک سکرین کھل جاتی ہے میں ادھر میں میں نے دیکھے ہوئے نا بھائی دیکھے ہوئے نا یا تم میں نے دیکھا ہوا نہ ہو میں نے آزمایا ہوا نہ ہو میں نے ان کی کیپیبلیٹی کپیسٹی دیکھی ہوئی نہ ہو تو تب تو بات ہے نا ایک نئے آدمی کے لیے کہنا تو سچی بات کر سکتے ہیں جنابی والا جو کاشتکار کو جو زمیندار کو پہلی دفعہ اونرشپ دی گئی ہے آئے میرے ساتھ مذاکرہ کرے مناظرہ کرے منارے پاکستان پر مناظرہ کرے ڈی چوک پر مناظرہ کرے جنابی سپیکر کہ آپ کے کاشتکار کے ساتھ جو سو تیلی ماہ کا سلوک کیا گیا ماضی کے حکمرانوں نے ہمیں گندم بھیج دینے کے لیے تسیل دار کے منتے کرنے پڑتی تھے باردانے کے لیے جنابی سپیکر چھے چھے روز تک لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے ان کو باردانہ نہیں ملتا تھا ہماری غیرات اور حمیت کا انہیں سودا کر دیا تھا جنابی والا آج دیکھے وہی گندم کا دانہ دانہ خریدا گیا ہے اور جنابی والا آپ دیکھیں گنے کی جو فصل ہے کہتے ہیں کہ عمران خان عمران خان نے مافیا کا گلائمر اوڑ دیا ہے اور یہ جو پرائیسز ہائی کا انشاءاللہ تعالی اللہ کرم فرمائے گا آپ اپنے موں سے بول رہے ہوگے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دوہ کسی نے مافیا پہ ہاتھ ڈالا ہے اور انشاءاللہ تعالی مافیا کو انشاءاللہ تعالی ہم میں آخر مسائر میں یہ کہتا ہوں جنابی سپیکر کے راجہ ریاض کا بھی اپنا حلق ہے جنابی والا ان کے اصولوں کے میں کیا بات کروں میرے بھائی سامنے میں بیٹھے ہیں انہوں نے خوش ہو کے استیفہ دے دیا کہ آپ مسملیوں سے نکر رہے ہیں پھر شام جی وائنڈ اپ پلیز جی سر پی ڈی ایم شروع ہوئی ہے سکھر سے لے کے اسلام آباد تاک آئی ہے کوئی ان کے ساتھ عوام نہیں نکلی لاہور میں تین ہزار بندے تھے میں میں اس دن جا رہا تھا لاہور تین ہزار بندے تھے سنولا